جی میں یار ایک نا میسیج سن رہا تھا یہ بھائی کا اچھا میں نا یہ وٹس اپ میسیج تیز کی ہوں سپیڈ تیز کی ہوئی ہے بھائی ہزاروں کے حساب سے میسیج آتے ہیں تو نہیں یار سوری اگر کسی کو لیٹر اپلائی ملتا ہے یہ بات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں اس لیے شیئر کر رہا تھا جو بھائی وٹس اپ کے اوپر رابطہ کرتے ہیں یار اگر تھوڑی بہت تخیر ہو جائے تو معذرت اور کیونکہ فیملی کے بھی کچھ معاملات ہوتی ہیں میں آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں گھوم پھر کسی نہ کسی طرف نکلنا پڑتا ہے سعودیہ اچھا بات یہ ہے جی یہ جو ویڈیوز یہ میں جو ویڈیوز شورٹ سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا میں صرف اس ویڈیو کا میرے لگانے کا میرے مقصر یہ تھا کہ یہ کل سے سوشل میڈیا بھری ہوئی ہے اس چیز سے چیز سے یہ جو آپ ساتھ میں کلپ دیکھتے جائیں خودی یار آپ بے شمار کلپ ایسے آپ نے بھی ٹک ٹاک کے یا یوٹیوب کے یا کہیں کسی بھی اور سوشل میڈیا پلی فارم کے اوپر دیکھ لیے ہوں گے بھئی یہ سعودیہ میں مکہ مدیم نہ جدہ میں تو بارشے ہوئیں مکہ میں تو غارس اور ایک پکچر شاید آپ کو اس طرف یہاں اس طرف ساتھ میں دکھا رہا ہوں میں چار بندوں کی بھائی حلاقت کی خبر بھی آئی رات کو میں نے ویڈیو شیئر کی وہ بھی آپ کے ساتھ آسمانی بجلی گرنے سے بقیدہ بتایا جا رہا تھا اچھا بہرحال یہ ویڈیو صرف اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ بریدہ القسیم انیزہ والی سائیڈ میں نے انیزہ میں کام کیا وہ ہے تقریباً تین چار ماہ بریدہ میں تقریباً چھ ماہ کام کیا ہو بریدہ میں بریدہ القسیم انیزہ دونوں شہروں میں بلکل ساتھ ساتھی ہیں اچھا بات یہ ہے کہ ان علاقوں میں بارشیں بہت ہوتی ہیں خاص کر آج کل تو پائپوں میں بھائی برف جم جاتی ہے پاکستان جیسی سردی ہوتی ہے یہاں پر تو برحال ابھی بارشیں ہوئی بریدہ القسیم میں اور ساتھ میں جو برف باری پڑی سانی کے ساتھ میں جو برف گری بارش کے ساتھ سردی اتنی ہو گئی ہے کہ یقین مانے کہ پاکستانی ریکارڈ بھی ٹوٹ گئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ دیکھ رکھے ہیں جو ساتھ میں ہیں بریدہ القسیم سے بے شمار ویڈیو ہیں فنی بھی ہیں میں بولتا ہوں سیریس بھی ہیں لیکن یہ ویڈیو صرف میرا لگانے کا مقصد کیا تھا میرا یہ ویڈیو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام غیر ملکی میں غیر ملکیوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہوں گا سعودی بھی حالانکہ اسی میں شامل ہے لیکن ہمیں بھائی سعودیوں سے کوئی لیند دین نہیں ہے تو ان کے اوپر تو بھائی دو لاکھ کا بھی گرمہ ہو جائے وہ دیں یا ویٹ کریں یا تخیر کریں یا کوئی بہانہ لگائیں وہ چل جائے گا لیکن ہماری جان نہیں چھوٹے گی ہمارے اوپر تو بھائی دو ہزار ماس کا بھی ایک ہزار الکہ فائن ہے تو آپ چھوٹی تو جا سکتے ہیں فائنل ایکزل نہیں جا سکتے فائنل ایکزل آپ جب بھی لگوائیں گے وہ ایک ہزار پے ہی کرنا پڑے گا یہاں غورمن معاف کر دے وہ الگ معاملہ ہے اچھا بارہ یہ تمام پردیسیوں کے لئے خبر یہ ہے جی کہ امرال عام اور شرطہ اور دوریت کی طرف سے یہ کنفرم ہے جی کہ کوئی بھی ایسا بندہ جو اپنی گاڑی کو لے کر یا خود جان بھوج کر کسی بھی وادی میں یا کسی روڑ کے اوپر چاہے پانی جیسا کہ گاڑییں آپ نے دیکھیں ہیں اتنے پانی آیا ہوا ہے تو ان اس روڑ کے اوپر بھی جان بھوج کر گاڑی گھساتا ہے یا وہاں پر آپ داخل ہو جاتا ہے یا کسی وادی میں یا کسی کچھے میں جدر مرضی تو بھائی اس کے اوپر دس ہزار ریال کا فائن ہوگا جی میرے بھائی تمام پردیسیوں کا مخاطب کر کے یہ بات کہیں گی یہ بقاعدہ کہ دس ہزار ریال کا جنبان اگر آپ جان بھوج کر کوئی بھی ایسی غلطی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں ہاں اگر خدا نہ کھواستہ آپ کہیں وادی میں یا روڑ میں فس گئے ہیں آپ کی گاڑی ہے تو پھر آپ کے اوپر فائن نہیں ہے پھر بقاعدہ آپ کی سپورٹ آپ کی مدد کی جائے گی وہاں سے نکلنے کے لیے